نمازکار دوستو ڈجیٹل گروہ گل میں میں سٹر کانت آپ لوگ سب کا اکبر پیر سے سواد کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے آج کے کچھ مہتبور اور کرنٹ ہے پیرز کے بارے میں ساتھ ہی ان سے جوڑے جتنے بھی انپورٹنٹ فیکٹ یا پرشن بن سکتے ہیں اسے بھی ہم لوگ اس ویڈیو کے معجم سے کور کریں گے سو آج کے سیسن آپ کے لئے بہت مہتبون ثابت ہونے والا ہے میرے ساتھ ان تک چھڑے رہے ہیں تو جیسے تو دیر نہ کرتے ہوئے سیسن کے سروعات کرتے ہیں آج کا پہلا پرشن ہے کہ حالی میں ایرو انڈیا 2019 کہاں آج جیت کیا جائے گا تو صحیح طرح حالی میں یہ گوشنا کی گئے کہ ایرو انڈیا 2019 یہ وہ کرناٹک میں آج جیت کیا جائے گا اب یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ کرناٹک میں آج جیت کیا جائے گا اب اس سے پرشن کیا کیا بن سکتے ہیں پہلا پرشن بن سکتا ہے کہ یہ کب سے کب تک آئوجیت کیا جائے گا تو اس کی شروعات ہوگی 20 فروری سے اور یہ چلے گا کب تک 24 فروری تک چلے گا 20 فروری سے 24 فروری 2019 تک یہ چلے گا کہاں تک کہاں پہ کرناٹک میں ہونے والا ہے اور اس کی گھوشنہ کی ہے کندری رکشہ منتر ہمیں رکشہ منترے کال ہے نرملا سیتارمن نے 28 دسمبر 2018 کو ڈرون اور اپک کے لیے ایک نیا ڈیجٹل جو ہے ویب سائٹ بھی لانچ کیا ہے نرملا سیتارمن نے اور یہ آئوجیت جو ہے کب سے کب تک ہونے والا 20 سے لے کے 24 فروری تک آئوجیت کیا جائے گا کہاں آئوجیت کیا جائے گا یہ ایرفوز سٹیشن بینگلوری میں یہ آئوجیت کیا جائے گا ایسا ایسا جو ویب سائٹ نرملا سیتارمن نے لانچ کیا ہے اس کا مہک کے کام کیا ہے کہ اچھوک جو یوے بی کھلاڑی ہیں ان کے ریجسٹیشن کے لیے انہیں لانچ کیا گیا ہے اگلا پسنے کے حالی میں آندر پردیس کے نئی اچھے نیال ہے یعنی ہائی کوٹ کہ نرمان کے ساتھ دیس میں اب کتنے اچھے نیالے ہو گیا ہے یعنی دیس میں اب کل کتنے ہائی کوٹ بن گئے ہیں تو دوستو پہلے دیس میں کل چوبیس ہائی کوٹ تھے پر ابھی آندر پردیس کو نیا جوڑ دیا جائے تو کل پچیس ہائی کوٹ ہو جاتے ہیں آندر پردیس کو انکلوٹ کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہوا کہ آندر پردیس اور تیلنگانہ دونوں کی common high court تھی کہاں پہ تیلنگانہ میں تھی اب آندھر پردیس کی نئی high court بن گئی ہے تو پتا ہوا کہ حیدر آباد میں ہیدھر آباد میں جو اچھے نیالے ہے وہ تیلنگانہ کا اچھے نیالے رہے گا اور آندھر پردیس کی نئی اچھے نیالے بن گئی ہے اس کے غشنا کس نے کی ہے اس کے غشنا کی ہے راشت پتی نے راشت پتی سے رامنات کووین نے ایک جنوری دوہجر انیس سے اندر پردیس کے لئے ایک نیا اچھے نیالے بنانے کا عادیس دیا ہے اندر پردیس کے لئے اچھے نیالے کے نرمان کے ساتھ اب دیس میں کل پچیس اچھے نیالے ہوں گے اندر پردیس کے اچھے نیالے ہوگا کہاں پہ اندر پردیس کے نئے اچھے نیالے ہوگی امرہ وطی میں یاد رکھئے اس کے ساتھ ساتھ اندر پردیس میں جب اچھے نیالے کون بنے ہیں تو نئے بنے ہیں جو مکھی نیادیس وہ نیائی مورتی دیکھ پا رہے ہیں جسے آپ لوگ چھگری پربین کمار جی بنے ہیں نئے مکھی نیادیس نے چیپ جسٹیس اپنی ہو آندر پردیس ہائی کورٹ تو یہ بھی آپ لوگ یہاں سے دھیان رکھیں اس کے علاوہ آندر پردیس کی جب بات آئی ہے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں آندر پردیس کی چیپ منسٹر آندر پردیس کے راج جپال اور آندر پردیس پرستاویت رازدانی ہے آمراواتی ابھی رازدانی ہے آندر پردیس کی کونسی ہیدر آباد اور پرستاویت رازدانی ہے آمراواتی تو جب بھی آندر پردیس کی بات آتی ہے ترنت آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ بھانسہ کے آدھار پر گٹیت ہونے والا پہلا راج ہے آندر پردیس اس نے کہ حالی میں چھبیس وی راستیہ بال بیگین کاؤنگریس کا ادھگھٹن کہاں کیا گیا تو سہی اترحالی میں چھبیس وی راستیہ بال بیگین کاؤنگریس کا ادھگھٹن کیا گیا کہاں پہ اوڑیشہ میں کیا گیا کب کیا گیا ستہائش ڈیسمبر دوہجر اٹھارہ کو اوڑیشہ کے مکھی منتر نوین پٹنائیک نے ستہائش ڈیسمبر کو بھونیشور میں چھبیس وی راستیہ بیگین کاؤنگریس کا ادھگھٹن کیا یہ کائرکرم جو ہے کیا ہے بچوں کی رشنات مکان اور بیگین نواشار کی چھمتہ کو دکھانے کے لئے کیا گیا اس آئیو جن کو نیشنل کاؤنسل فور سائنس اینڈ ٹیکنلوجی کامنیکیشن کے ساتھ سمرتن پرابت ہے اور یہ کہاں کیا گیا ہے اوڑیشہ میں کیا گیا ہے اتنا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس پرسن کے مائتیم سے کب سے کب تک یہ چلے گا ستہائیس سے اوڑیڈے ادھگھٹن ہو چکا ہے یہ ستہائیس سے لے کے اکتیس ڈیسمبر تک اوڑیشہ میں چلے گا اس کے علاوہ راستی ویگین کانگریج جو ہے سائنس ٹیکنلوجی اینوویشن فور کلین گرین این ہیلڈی نیشن جسے کے ساتھ سروات کیا گیا ہے پرسنے کے حالی میں راستی مہلا مکہ باجی چیمپئنسیپ کہاں آئیو جیت کی جائے گی تو صحیح اتر ہے حالی میں نیشنل اومنس باکشنگ چیمپئنسیپ آئیو جیت کی جائے گی کہاں پہ کرنا ٹیک میں آئیو جیت کی جائے گی اب یہ کب سے کب تک آئیو جیت کی جائے گی اکتیس ڈیسمبر سے اس کی سروات ہوگی اکتیس ڈیسمبر دوہجر اٹھار سے اور چھے جنوری دوہجر انیس تک یہ چلنے والی ہے کس کے دوارہ آئیو جیت کی جائے گی تو اسے جو ہے جی ایس ٹیبلو سپورٹس کے ایمپائر انسٹو اوپ سپورٹس دوارہ آئیو جیت کی جائے گی ایک خاص بات کیا ہے اس بار کے راستری او مہلا مکہ باجی چیمپئنسپ میں تو یہ پہلی بار ہوگا جو بھارتے مکہ باجی مہا سنگ یعنی بی ایف آئی نیجی طور پر سنجالن میں راستری چیمپئنسپ کی مزبانی کرے گا اس کے پہلے کبھی بھی نیجی طور پر انہوں نے سنجالن نہیں کیا ہے پرسنے کے حالی میں مہلا مسلم مہلا ویدیک دوہجر اٹھارہ کے لیے تین طلاق کی پتا کو کتنی ورث تک کے کاراواز کے ساتھ ایک دنڈنی اپراد بنایا گیا ہے تو صحیح اتر ہے حالی میں مسلم مہلا ویدیک دوہجر اٹھارہ جو ہے وہ پارت کیا گیا اور اس کے انترگر جو ہے اگر کوئی تین طلاق پرتھا چلاتا ہے تو اسے جو ہے تین ورث تک کے کاراواز کا پراؤدان دیا گیا یعنی اسے دنڈنی اپراد بنایا گیا ہے تو آخر سے پارت کب کیا گیا ستہاش ڈسمبر کو اسے پارت کیا گیا لوگ سوا میں اس کو نام کیا رکھا گیا ہے یا تو کہہ سکتے ہیں مسلم مہلا ویدیک دوہجر اٹھارہ یا بیوہ آدھے کرنس انڈرکشن ویدیک دوہجر اٹھارہ یا ویدیک تتکال تین طلاق کے سبھی گھوشناوں کو عویت بناتا ہے یا پرتھا کو تین ورث تک کی قید کے ساتھ دنڈنی اپراد بنانے کا پراؤز کیا گیا ہے یا ویدیک مشلم مہلا اجدہ دیس کے دوہجر اٹھارہ کی جگہ لے گا اس نے کہ حالی میں ایس ای سی ایل کے اجدھکش اور پربند نردیسک کے روپ میں کسی نکت کیا گیا ہے یعنی حالی میں ایس ای سی ایل کے چیئرمن اور منیزنگ ڈیکٹر کی روپ میں کسی نکت کیا گیا تو صحیح طرح حالی میں امبی کا پرشاد پانڈا کو نکت کیا گیا ہے ایس ای سی ایل کے نئے اجدھکش اور پربند نردیسک کے روپ میں ہم لوگ بات کریں گے اسے سی ایل کے بارے میں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں پکچر میں تو یہ اسے پکچر میں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے امبی کا پرشاد پانڈا اور انہی کو حالی میں اسے سی ایل کے نئے چیئرمن اور منازنگ ڈائیکٹر کے روپ میں نیوٹ کیا گیا اب دیپنیٹلی آپ کے مند میں ایک پرشنہ آئے گا آخر میں یہ اسے سی ایل کیا ہے اسے سی ایل کا فورم ہے ساؤت ایسٹرن کول فیل لیمیٹیڈ جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ایسے سی ایل ہے یعنی کہ کول انڈیا کی ایک ساکہ ہے یہ ایسے سی ایل اس کے علاوہ بتا دو کہ ایسے سی ایل کول انڈیا کی سہائی ایک کمپنی ہے جس کے ہیڈکورٹر کہاں پہ بلاسپور میں نائنٹین ایٹی فائیب میں اس کا فاؤنڈیشن کیا گیا تھا اس کے علاوہ اس کے نئے جو کون ہوں گے امبی کا پرشاد جو ہیں اس کے نئے اجدھچ اور پربند نردے سکھوں گے اپنے کاریکال کے لیے نے نوٹ کیا یہ ہے پانچ سال کے عوضی کے لیے ایسے سی ایل کی سی ایل کی سی ایم ڈی کے روکمین کی نوٹ کی گئی ہے امبی کا پرشاد پارڈنا اگلا پرشنے کے حالی میں انہجیں ا этود اوٹ 62oli gent کہاں آئی اجید کیا جائے گا تو سیوتر حالی میں یہ آئی اجید کیا جائے گا راجستان میں پر راجستان میں کہاں آئی اجید کیا جائے گا راجستان کے بیکانے میں آجیت کیا جائے گا انتراشتے اونٹ اتصو دوہچار انیس اب یہاں سے پرشن کیا کیا بن سکتا ہے پہلا پرشن بن سکتا ہے کہ یہ کب سے کب تک چلے گا یہ بارہ جنوری دوہچار انیس کو اس کی سروات کی جائے گی یہ کتنے نمبر کا سنسکرن ہوگا انتراشتے اونٹ اتصو کا تو یہ چھبیسوہ سنسکرن ہوگا اس کے علاوہ اس میں ہوگا کیا اس میں اونٹ کی سجاوٹ ڈیزائن اٹیادی گتیویدیاں آئیو جیت کی جائے گی اتصو کے دوران میسٹر بیکانہ اور میس ماروار جیسی پرتیوگیتائی بیوین چھتروں کے لوگ کالاکارو دوران سنسکرنک کارکرم بھی آئیو جیت کیا جائے گا کس کے دوران انتراشتے اونٹ اتصو دوہجار انیس جو کی ہونے والی ہے بیکانیر میں اس میں ہاتھ میں سنٹرل ریلوے ناگپور ڈیویزن نے استاد نام کے روپورڈ ویکسٹ کیا ہے اس استاد میں USTAD میں USTAD میں S کیا ہے آخری میں آپ کو بتانا ہے تو دوستو یہ USTAD میں S کا ارتھات ہے Surveillance اسے launch کس نے کیا ہے ہاتھ میں سنٹرل ریلوے ناگپورڈ ڈیویزن میں اب ڈپنیٹل یا آپ کے منہ میں ایک بات آگیا یہ استاد کا فول پرم کیا ہے تو ایک بات دھیان سے سنیئے انڈر گئر سرویلنس ترو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسسٹنٹ ٹھیک ہے پھول فارم میں استاد کا ڈرویڈ کرمی یہ استاد ہے کیا یہاں گاریوں کے نچلے جو گئر ہیں اس کی تصویر لے گی اور ویڈیو ریکارڈنگ کر گی تتہا مرمت اور رکھ رکھاؤ کے لیے انجینئر کے پاس بیجے گی ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی مانو کی چوپ سے بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا اس روپورٹ کے اپیوگ سے گلتیوں اور ویکٹیوں دوارہ اندیکی کی کمی کو سمابت کیا جا سکے گا اور یو ایس ٹی ایڈی لانچ کیا گیا ہے سینٹر ریلوی ناکپورڈ ڈیویزن کے دوارہ ایک بار اور آپ پھول فارم سن لیجی انڈر گئر سرویلنس ترو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسسٹنٹ ڈرویڈ پھول فارم ہے استاد کا پسنے کے حالی میں کس نے محمد رفیپروسکار دوہجر اٹھرہ جیتا ہے تو سینٹر حالی میں لحظمی کانت سانتہ رام کو محمد رفیپروسکار دوہجر اٹھرہ سے سبانیت کیا گیا یہ سے دیکھ پر یہ محمد رفیپروسکار جیتنے والی لحظمی کانت سانتا رام دوستو کی دnote دیبیانگت سنگد کا لحظمی کانت سانتا رام کونڈل کر پارشو گائی کا اوشا ٹیموتھی کو محمد رفی اوارڈ 2018 سے سمانت کیا گیا تو یہ اسے دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے لشمی کانت اور یہ جیسے دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے پارشو گائی کا اوسا ٹیموتھی لشمی کانت کو محمد رفی کی لائپ ٹائم ایچیبمنٹ اوارڈ دیا گیا ہے جس میں ایک لاکھ روپی اور ایک ٹرافی سامل ہے اور اوسا ٹیموتھی کو پرسکار کے انتغت 51 روپی سے سمانت کیا گیا ہے اس پرسکار کو اسپندن آرٹس دورہ جو ہے وہ اسطاپیت کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جرور سے جرور لائک کرنا مت پھولئے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے بھی سیر کریے تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ پہنچ پائے آپ چاہے تو میرے ساتھ میرے ٹیلیگرام پیج اور میری فیس بک پیج سے بھی جھوڑ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکپسن باکس میں مل جائے گا فیس بک پیج میں میں سمیں سمیں پہ کچھ نوٹس جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے رہتا ہوں جو آپ کے لیے ساہیک ہو سکتی ہے آج کے لیے آپ کا کچھ کا پرشن ہے کہ انٹارٹگا میں بینا کسی برکار کے ساہیتہ کے سولو ٹریک پر چلنے والے پہلا ویقتی کون بن گیا ہے سولو ٹریک جو ہے وہ پورا کرنے والا پہلا ویقتی کون بیگن گیا ہے آپ کو بتانا ہے نیچل کے اپسن میں سے آج کے لیے اتنا ہی میں جلد ہی لوٹوں گا نئے ویڈیو نئے نالج کے ساتھ تب تک ہستے رہے مسکراتے رہیے تھینکس پور واشنگ میں ویڈیو جائے ہیت جائے بھارت دوستو